ابھی بہت بار بات چلی تھی نا کہ گرنانک صاحب نے سات سال کی عمر میں جنہو پہننے سے انکار کر دیا اس کا مطلب کہ اس کرم خان کے ساتھ ہمارا کوئی سبند نہیں تھا لیکن وہی جنہو پہننے والے جب گرنانک صاحب کی شرن میں آتے ہیں کہ اورنج جب جبردستی ہمارے جنہو اتار رہا ہے تو گروہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کی رکشہ کریں گے چاہے ہمارا سیس بھی جائے اور سکھ کہتا ہے کہ پادشاہ ہمارا جنہو کے ساتھ کیا رشتہ تو گروہ صاحب کہتے ہیں کہ رشتہ جنہو کے ساتھ نہیں ہے رشتہ منوچہ کے عدکار کے ساتھ ہے اگر ہم نے جبردستی پینا نہیں تو ہم جبردستی اتارنے بھی نہیں دیں گے اگر ہم نے پینا نہیں ہے نا تو ہم جبردستی اتارنے بھی نہیں دیں گے بات دھرم کی نہیں ہے بات مانو تاکہ مول عدکاروں کی ہے اگر ہم نے پینا نہیں ہے تو ہم اتارنے بھی نہیں دیں گے عبدالی لوٹ کے لے کے جاتا ہے سکھ رستے میں چھین لیتے ہیں عبدالی لاہور کے فوئیدار سکھ سوال کرتا ہے پانی پت کے میدان میں میں نے مرہٹوں کو ایک بار ہرایا اس کے بعد میرے آگے وہ اٹھ نہیں سکے آنکھ نہیں اٹھا سکے یہ کون ہے میں دلی کو لوٹ کے واپس جا رہا ہوتا ہوں کہاں پہ کرم سنگھ کہیں پہ چڑھ سنگھ کہیں پہ جسا سنگھ کہیں پہ ہری سنگھ یہ مجھ کو لوٹ لیتے ہیں وہ کون ہے کہتا سکھ ہیں کہتا کہاں رہتے ہیں کہتا جنگل میں کہندہ گھر کہندہ گھوڑے کا پیٹھ کہندہ کھاتے 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 ہیں کہندہ یہ تو نہیں پتا کھاتے کھاتے ہیں لیکن یہ بتاتا ہوں کھاتے کیسے ہیں کہندہ کیسے کھاتے ہیں وہ پنجابی میں ہمارے سکرپچر میں لکھیں ہوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ کہتا ہے کیسے کھاتے ہیں ان کا گروہ کونے کہتا مرشد ان کا ولی بہو ہے ان کو آب حیات دیو ہے کہتا پھر کھاتے کیسے ہیں کہتا پوکھا دیتا آواج جا کوئی آو دیکھ تیار گروہ ہوئی کہتا چبچے لنگر اپنا کھانا تیار کرتے ہیں پھر نگارہ بچاتے ہیں اور اوچھی آواز میں کہتے ہیں کہ ہمارا لنگر تیار ہو گیا کوئی بھی آکے کھا سکتا ہے کوئی بھی آکے کھا سکتا ہے ابدالی حصہ اگر دشمن ہو کہتا تو بھی یہی کہتے ہیں کہتا اگر دشمن آ جائے اگر لنبر میں بیٹھ جائے آکے لنگر میں کھا جائے اگر سارا ہی کھانا کھا جائے ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بتے تو بولتا ہے پھر بھی خدا کا شکر کرتے ہیں بچے تو دانا آپ کھلے ہیں نہیں تو لنگر مست بتے ہیں تب ہی خدا کا شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے دشمن نے تو کھایا ایسا ہے ان کا اخلاق تو آج بھی ہم نے اسی اخلاق کو زندہ رکھنا ہے کیونکہ سکھ دھرم کا مول ہی ہے کہ مانو تاکہ مول ادھکاروں کی رکشہ کرنا اگر اس سمیں جب اس دیش کی بچیوں کو بچانے کے لیے سکھ پنجاب میں جوستے ہیں تو ہم آج بھی یہی پرند کرتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ شکمیر میں جائیں گے لڑکیاں لے کے آئیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ لینے جائیں گے ہم بچائیں گے اور بچانے کے لیے سیس بھی لگائیں گے ہم جائیں گے